بسم اللہ الرحمن الرحیم مکبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی صدارتی حکم نامات جاری کر دیا ایران ایک بار پھر غیر ملکی آئل ٹینکر کھفزے میں لے لیا مکبوزہ کشمیر میں کشیدگی اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کو بڑی اپیل کر دی امریکی پابندیوں کے باوجود نو اہم مالک نے ایرانی پٹرولیم کی خریدداری کے لیے بھڑی پیشکش کر دی مودی حکمت کو امریکہ سے کشیدگی مہنگی پڑ گئی ٹرمپ نے بھارت کو دی گئی اربوڈ ڈالر کی رائت ختم کر دی روسی صدر ولادی میر بیوٹن کے دھورہ سعودی عرب کی تیاریاں شروع بھارت پر جنگی جنون سوار زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا امریکہ کا ایشیا میں میزائل نصب کرنے کا منصوبہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال کی طرف ناظرین آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا ریاست کا درجہ ختم کر دیا حالات کشیدہ ہو گئے اب حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج کو کیا کام کرنا چاہیے تو دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد کا نعرہ بھی لازمی کمنٹ کیجئے گا اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان نے بھارتی جارہیت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے سامنے آنے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے کشمیریوں کے معاملے میں سالسی کی پیشکش کی تھی یہی وہ وقت ہے جب انہیں درمیان میں آنا چاہیے کیونکہ لو سی پر بھارتی قابل فورسز نے نیسیرے سے جارہانہ اقدام اٹھانا شروع کر دی ہے اس کی وجہ سے خطے میں بڑے بہران کا خدشہ ہے دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے روہ ہفتے میں 38000 بھارتی فوجی دستوں کی تائناتی مقبوضہ کشمیر میں خوف کی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ قابل بھارتی فورسز نے سیاہوں یاتریوں اور طلبہ کو مقبوضہ کشمیر سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے خبر کی اگلے سے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے کالکور کمانڈر کانفرس کا اجلاس طلب کر لیا کانفرس میں بھارت کے غیر آئین اقدامات اور لو سی کی مجودہ صورتحال پر غور ہوگا نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے کالکور کمانڈر کا اجلاس طلب کر لیا کانفرس میں بھارت کے غیر آئین اقدام اور لو سی کی صورتحال پر غور ہوگا کانفرس میں مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے معاملے پر بات چیت ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ کور کمانڈر کانفرس میں لو سی کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا اس کے علاوہ بھارت کے کسی ممکنہ مس ایڈوینچر کے رد عمل پر بھی بات چیت ہوگی خبر کے اگلے اسے میں بات کرتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا ریاست کا درجہ ختم کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا صدارتی فرمان جاری کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق جلاس ہوا مودی حکومت نے راجیہ سبا میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق چار بیل پیش کر دیئے بھارتی وزیر داخلہ نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر کی تمام شکیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا صدارتی فرمان جاری کر دیا بھارتی صدر نے مقبوضہ کشمیر کی چار نکاتی ترمیم پر دسخط کر دیئے کالے قانون میں مقبوضہ کشمیر آج سے بھارتی یونین کا علاقہ تصور کیا جائے گا خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج فارس میں ایک اور غیر ملکی آئل ٹینکر کو تیل اور عملے سمیت تحویل میں لے لیا ہے ایرانی خبرزان ایجنسی کو انٹرویو کے دوران پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بتایا کہ انٹیلیجنز ریپورٹ کی بنیاد پر بدھ کے روز تیل بردار جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے غیر ملکی جہاز دوسری کشتیوں سے تیل لے کر اسے دیگر عرب ممالک کو سمگل کر رہا تھا پاسداران انقلاب نے ساتھ لاکھ لیٹر تیل اور مختلی ممالک سے تعلق رکھنے والے عملے کے ساتھ افراد کو بھی حراست میں لے لیا تاہم جہاز کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اس سے قبل انیس جون کو ایرانی پاسداران انقلاب نے برطانوی آئل ٹینکر کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر قبضے میں لے لیا تھا خبر کی اگلے سے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں کشیدہ صورتحال پر پاکستان اور بھارت سے تحمل کی اپیل کی ہے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبسر گروپ نے ریپورٹ دی ہے کہ جس کے مطابق لائن آف کنٹرول پر حالیہ دنوں میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے ترجمان سیکٹری جنرل کا مزید کہنا ہے کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہو خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تہران کے ایوان سنتو تجارت میں انرڈی کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پندرہ ہمسائے ممالک میں سے نو پٹرول کی آلا کوالٹی کے پیش نظر ایرانی پٹرول خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ ایرانی انرجی ایکسچینج کے پٹرول کی پہلی کھیپ افغانستان اور دوسری کھیپ اراکی کردستان کو برامت کی جا رہی ہے ایران کا کہنا ہے کہ ترکی اور جمہوریہ آزربائی جان نے بھی ایرانی پٹرول خریدنے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قلیج فارس کے ایک عرب ملک نے بھی ایران سے ڈیزل اور فرنس آئل کی خریداری کی فروغ کے لیے درخواست کی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان تجار تیتناو میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ واشنگٹن میں حکام نئی دھیلی پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ امریکی مسنوات پر اپنے محصولات میں کمی کرے اور انہیں اپنی منڈیوں تک زیادہ رسائی دے امریکہ نے بھارت کی تقریباً 6 ارب ڈالر مالیت درامدی سمان کو حاصل محصولات کی رائد ختم کر دی ہے جو اسے جی ایس پی کے تحت حاصل تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولاد ایمیر پیوٹن کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے دونوں ملکوں کے حکام غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں دورے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق سعودی وزیر طوانائی خالد الفلار روسی صدر کے دورہ سعودی عرب کا ایجنڈا تیک کرنے کے لیے ماسکو پہنچ گئے خبر کے اگلے اور آہم حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانت سے ڈھائے جانے والے مظالم اور مودی سرکار کی حد درمی کے باوجود بھارت کا جنگی جنون کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اپنے اسی جنگی جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزائل تجربہ بھی کر لیا تفصیلات کے مطابق بھارت نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مزائل ہر قسم کے موسم میں تیس کلومیٹر تک اپنے حداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس مزائل کو ریاست اڈیسا میں ایک موبائل لانچر کے ذریعے فائر کیا گیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں روز اور امریکہ کے درمیان آئی این ایف کا معاہدہ ختم ہو گیا لہٰذا جوہری ہتھیاروں کی ایسی دور شروع ہو گئی جس میں دنیا کی سپر پاور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گی یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ نے ایشیا میں مزائل نصب کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے جس کا واضح مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید خرابیاں پیدا ہوں گی پینٹا گون چیف نے کہا ہے کہ امریکہ ایشیا میں زمین سے فائر کیے جانے والے درمیان درجے کے مزائل تائنات کرنے کا خواہ ہیں کتری نشریاتی ادار الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی یہ خواہش کا اظہار ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی واشنگٹن نے روز کے ساتھ اسلاح کنٹرول کے ایک تاریخی معاہدے کو بزابطہ طور پر ختم کر دیا ہے اس بارے میں جب امریکی ڈیفنس ایکٹری مارک ایسپر سے پوچھا گیا ہے کہ واشنگٹن انٹر میڈیر رینج نیکلر فورسز آئی این ایف معاہدے کی طرف سے پابند نہیں تو کیا امریکہ ایشیا میں درمیان درجے کے روایتی حتیار رکھنے پر غور کر رہا ہے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں ایسا کرنا چاہوں گا جی تو ناظرین ابتے کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات